بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ازر افیق چینل کے موزز دوستو میں ہوں محمد ازر افیق اور آپ تمام دیکھنے سننے والے کو اسلام علیکم ناظرین گرامی کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ سامپ کیوں کھاتا ہے اونٹ سامپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کن خطرناک بیماریوں کا علاج ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں بنا فرمایا گیا ہے جب ایک گربی شخص نے اونٹ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ملاب کرے تو اس شخص کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ان تمام سوالوں کے جواب یقیناً آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے اس لئے آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں یقیناً سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے لہٰذا آپ سب سے التماس ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلی دوستو اونٹوں کے متعلق کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورے غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب و غریب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان سوار ہوتا ہے لہٰذا جب تم اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لو اور اس کی حدمت کرو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سواری ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیعتین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسانوں کی حدمت کرتا چلا آ رہا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا تیار کیا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی مختلف مسنوات تیار کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں بدل کر اپنی کوہانوں میں زہیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی کئی دنوں تک بغیر کچھ کہے پیے بھی زندہ رہ سکتے ہیں ان کے نرم پاؤں انہیں ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے اسی غلافے چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گردو گبار سے محفوظ رہتی ہیں جب سہرائی ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کی ناکھ کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کے ناکھ کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترشے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی براہ راست ریت اندر نہیں جا سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام بہت مشہور ہیں پہلی قسم ایک کوہان والا اونٹ اور دوسری قسم دو کوہانو والا اونٹ اونٹ چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دور سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں اور یہ اوپر نیچے انہیں حرکت دے سکتے ہیں اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نمہ ایک خال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں اونٹ کانٹے دار پودوں اور درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے اس عمل سے اس کی انتڑیاں اور نظام انخضام بہت مضبوط ہوتا ہے جو سخت کانٹے دار چیزوں کو بھی بہ آسانی خضم کرنے میں مدد دیتا ہے اونٹ ہر اس گھاس پودوں کو کھا لیتا ہے جنہیں دوسرے جانور نہیں کھا پاتے باہر انہیں ہیوانات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ صرف تین منٹ میں دو سو لیٹر تک یا اس سے زائد بھی پانی پی سکتا ہے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ مقدار میں دوسرا کوئی جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا دوستو سامپ کا گوشت سہرائی اونٹ کی من پسند خوراک ہے اسی وجہ سے اونٹ سامپ کو بڑے شوق سے کھاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اونٹ سامپ کو اس کے مو سے نہیں بلکہ دم کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے اور آستہ آستہ پورا نکل جاتا ہے سامپ کا گوشت انتہائی گرم ہوتا ہے جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے تلاب دریا یا کسی نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہے مگر پانی نہیں پیتا کیونکہ اگر اونٹ سامپ کھانے کے فوراں بعد پانی پی لیتا ہے تو سامپ کا سارا زہر اس کے جسم میں پھیر سکتا ہے لہٰذا وہ بہت ہی زیادہ پیاسا ہونے کے باوجود کنارے پر پہنچنے کے بعد کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا پھر وہ زور زور سے بل بلانے لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور کسی کو پری مدد کے لیے پکار رہا ہے اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے نیچے پپوٹوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے دو گڑے تحلیق کیے ہیں اس کے آنسو ان گڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور یوں سامپ کا سارا زہر آنسو بن کر ان پپوٹوں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے اکل مند اور سیانے لوگ ان آنسووں کو کسی شیشی وغیرے میں محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ اونٹ کے یہ قیمتی آنسو سامپ اور بچھو کے کاٹے کا مجرب علاج ہیں جسے ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے ناظر اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جسے خیام کہتے ہیں بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سامپ کو زندہ نگلنا ہے اونٹ جب زندہ سامپ کو نگل لیتا ہے تو اسے پیاس کی شدت ستاتی ہے اس بیماری کے لاحق ہوتے ہی اونٹ کھانا پینہ ترک کر دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے سہرہ میں صرف اونٹ ہی واحد ایک ایسا جانور ہے جو وزن اٹھا کر بغیر کچھ کھائے پیئے میلو دور تک سفر کر سکتا ہے اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوش بڑے مزے سے کھائے جاتا ہے اونٹ کا گوش میدے کی تضابیت سینے کی جلن اور نمونیاں سے بچاتا ہے کالا یرکان پٹھوں کے درد اور پرانے سے پرانے بخار کو بھی ختم کر دیتا ہے اونٹ کا گوش کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے اور مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اونٹ کے گوش میں وٹامین بی سی اور آئرین وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اونٹ کا گوش آنکھوں کی بینائی یعنی نظر کو تیز کرتا ہے جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوش احتمال کرتے ہیں اونٹنی کا دودھ حالیس لذیز اور فائدے مند ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اونٹنی کا دودھ شگر کے مریضوں کے لیے انتخائی مفید ہے ماہرین حیوانات لکھتے ہیں کہ جب اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی اپنی ہاتھر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بدحل کو ہو جاتا ہے اور اس کے موں سے سرکھ خال نکلنے لگتی ہے یہ خال اسے اپنے پیٹ سے نکال کر زور زور سے پھونک مارتا ہے اور بل بلاتا ہے پھر اس کے موں سے جھاک نکلنے لگتی ہے غصے کی حالت میں اونٹ کھانا پینہ ترک کر دیتا ہے یہ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صبر و تحمل کی بھی بے پناہ قوت موجود ہوتی ہے اونٹ کی خصوصیت میں سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ ملاب نہیں کرتا دوستو کتاب حیات الخیوان میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک عربی شخص نے اپنی اونٹ کو رسی سے بان دیا پھر اس کے جوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا جب وہ بچہ ماں کے ساتھ ملاب کرنے کے لیے اوپر چڑھا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا پھر اس نے اپنے زکر یعنی اپنی زبان کو دانتوں میں زور سے دبا کر کٹ لیا پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا کچھ دن بعد اونٹ نے اپنے اس عربی مالک کو مار ڈالا اور خود کو بھی ہلا کر لیا اونٹ کے جسم میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لیے اس کے اندر سبر و تحمل کی بے پناہ قوت موجود ہوتی ہے اس کے اندر اطاعت اور فرمار برداری کا جذبہ موجود ہوتا ہے اس کی فرمار برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا چوہا بھی اس کی نکیل پھام کر اسے جہاں مرضی لے جانا چاہے تو یہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی مو نہیں مورتا اور حکم بجا لاتا ہے اونٹ کے جگر میں ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پتے کی طرح ہوتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس کے اندر لواب لگا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اس کھال کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ہتم ہو جاتے ہیں اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے جبکہ باقی دوسرے جانور اونٹ کی طرح بلکت سیدھا ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اچھے ہو کر اپنا جسم زمین پر لگا کر بیٹھتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ کیا ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر نہ چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہو تو وہ شخص پھر بولا کہ کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں جہاں اونٹ بیٹے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں وہاں نہیں پڑھ سکتے ایک اور حدیث کا حوالہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹوں کا گوش کھانے کے بعد وضو کیا کرو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے پرہیز کرو جبکہ بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کیا کرو اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو تو پیارے عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی قیمتی انفرمیٹی ویڈیو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے نولج میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹے کے بٹن کو تباہ کر سیٹنگز کو آل کر دیجئے گا تاکہ ایسے ہی انفرمیٹیو اور اچھی نولج میں اضافہ کرنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اسی کے ساتھ ہی محمد عزیز رفی کو دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملوں گا اپنا اور اپنا پیاروں کا بہت سارے رکھے گا خیال اللہ نگے باندھ